بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوشک حرم ہوں گے اس لئے چھت پہ آئی ہوں کہ موسم جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بادلوں کا نظارہ اب یہ بہت تیز بارش ہوئی تھی اور اب بھی اچانک سے کم ہو گی اور بس ہلکا سا چھینٹا ہے لیکن موسم جو ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ میں کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا ریسٹ بھی لے لوں اور چھت پہ چلتے ہیں تاکہ انجوائی کر لیا جائے تھوڑا سا تو چھت پہ آئی ہوں اور دیکھیں ساری چھت جو ہے نا وہ گلی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کافی بارش ہوئی ہے ابھی ایک دم سے بہت تیز ہوئی تھی اور پھر ہلکی ہو گئی ہے لیکن آپ یہ بادل دیکھیں کہ کتنے گہرے بادل جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنے گہرے بادل ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ बینچ جو ہے نا یہ ہمارے بینچ تھے یہاں پر ٹوٹ گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے بینچ لگے ہوئے تھے یہاں چھت پر ایک یہاں پہ تھا اور ایک وہ سامنے ہے دیکھیں وہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک اس سائیڈ پر بھی تھا اور یہ تینوں بینچ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے ہیں لکڑیاں یہ دیکھیں یہ بچے جو ہے نا اس سے پتنگیں پکڑتے ہیں اور بس یہ سارے ٹوٹ گئے ہیں اور یہ ہم نے لگایا تھا ایلو ویرا جو کہ ٹھیک نہیں لگا میرے خیال میں ابھی تک تو اس نے گروت نہیں کی ہے اور یہ ملٹا ہے لگا ہوا جو دیکھیں آپ بتائیں اس کی گروت ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں چڑیاں یہ دیکھیں چڑیاں کو دیکھیں یہ بھی انجوائی کر رہی ہے تو چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کہ کیا بنانا ہے آج اور ابھی تک تو ہے صفائی بھی نہیں کی ہے لیکن پہلے جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا کھانے کی نی کا انتظام کر دی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ میں صفائی کر دی ہوں کیونکہ کچن کے صفائی بھی ساتھ ہو جاتی ہے پھر تو چلتے ہیں نیچے جی یہاں پر میں نے نا ڈیڑھ کپ چین کی دال جو تھی وہ میں نے بھی گوئی ہوئی تھی پہلے سے ہی تو میں نے یہاں پر رکھ دی ہے اُبلنے کے لیے اور میرے پاس کچھ ہڈیاں موجود ہیں جو کہ میں ہڈیاں بھی اس میں ڈال دوں گی تو ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا آجے گا یہ فریز کی ہوئی تھی ہڈیاں تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چھوٹی سی پیاز میں نے کٹ لی ہے دو تین جویں لسم کے ہیں ایک چمچ جو ہے چائے کا وہ نمک کا ہے آدھی چائے کی چمچ سونف ہے آدھی چائے کی چمچ ثابت دھنیا ہے کچھ کالی مرچے ہیں لونگ ہے بادیان ہے اور دارچینی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحیم اور اس کو جو ہے وہ گلا لیتی ہوں اچھے دکے سے اچھا جی دال کو جو ہے نا گلانے کے بعد جو ہے تو ہم آئے ہیں امی کے گھر کیونکہ ہم کچھ سودا سے لف لینے نکلے تھے تو امی کی طرف بھی آگئے تو بارش کے بعد جو ہے نا وہ ہر چیز نکھری ہوئی ہے ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم ہے تقریبا ساڑھے تین پورے چار ہو رہے ہیں اس ٹائم پر تو دیکھیں پانی دیکھیں آپ ذرا بارش ہوئی ہے تو فرو کافی زیادہ ہے دور تک یہ لیت ہے سامہ میں جاتے مل جاتی ہے اور یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ بھی کھیل رہا ہے یہاں پر آکے کافی انجوائے کرتا ہے یہ نانو کی گھر کیونکہ کافی کھلی چھت مل جاتی ہے اس کو اور بلی بھی ہے بلی دکھاتے ہیں آپ کو پھول نہیں توڑو بیٹے پھول نہیں توڑو اور نہیں 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 نانو ماریں گی پھول نہیں توڑتے بری بات اور یہ بلی کو پھول دے دو آؤ یہ دیکھو اس کی مانو بلی بھی ہے یہ یہ دیکھو اس کی مانو بلی ہے اس سے یہ بہت کھیلتا ہے جب بھی آتا ہے بڑا پیار کرتا ہے اس کو اور یہ دیکھو پھول جو ہے نا اس نے اس کو لا کے دے دیا ہے یہ دیکھو اس کو ہم نے بتایا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کو پاؤں سے پیار کرنا ہے تو وہ پاؤں سے پیار کرتا ہے اور بلی اس سے کافی مانوس ہوئی ہے موسیقی ہمیں گھر سے ہمیں اور ہمیں گھر سے آگے ہیں۔ گھر میں نے ایسا دیشکی میں ، ایک ادد بڑے سائز کی پیاست ، ہمیں اسے بھی کلر چاہیے ، ہمیں اسے ملانے میں اسے میڈیم ہی کروں گا ، میڈیم ہی کلر چاہیے ، ہمیں اسے ملانے میں بلیوں کیا ، آپ کو اچھا لگا ہوگا انجوائی کرنا وہاں پر کیونکہ وہاں پر چھت بہت اونچی ہے ہر جگہ کا نظارہ کر سکتے ہیں تو اچھا لگا ہوگا آپ کو کیونکہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب جاتے ہیں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو پیاس کر لیتے ہیں پیاس میڈیم براؤن ہوگی ہے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ لیسے ندرہ کا پیسٹ شامل کر لیتے ہیں دیکھیں اس کلر کی پیاس جو ہے نا ہمیں جتنا کلر چاہی ہوتا ہے ہمیں پیاس کو اتنا براؤن کرنا چاہی ہے تو یہ دیکھیں اتنا کلر جو ہے نا یہ میڈیم کلر کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی بریس ہے تو ہم نے اس کلر پیاس کو جو ہے وہ براؤن کر لیا ہے ایک دو منٹ ہم اس طرح سلا لیں گے تاکہ لیسے ندرہ کی خوشبو جو ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم دو عدد کٹے ہوئے ٹیماتر شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک دو منٹ اسے چھوڑیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے ہمارے نرم ہو جائیں تھوڑے اب ہم مسالے شامل کرتے ہیں دھنیا آدھی چاہ کے چمچ لارمیس کا پورڈر آدھی چاہ کے چمچ ایک چمچ جو ہے دھڑا میرچ آدھی چاہ کے چمچ حلدی گرم مسالہ مکس آدھی چاہ کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامل کر دیئے اچھا سب بھون لیں گے اور دال کو بھی میں نے علیدہ کر لیا ہے اور جو ہڈیاں تھی اس کو میں نے اس میں سے جو بوڈیاں تھی وہ میں نے اتار کر تو ہڈیاں جو ہیں وہ میں نے پھین دیئے ہیں دل اور بوڈیاں جو ہے وہ موجود ہیں اب میں اس کو کھوڑا سب بھون لوں ہمارا مسالہ جو ہے نا الحمدللہ بہت اچھا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں جو دال میں نے نکال لی تھی باہر یخنی سے اور بوڈیاں وہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحل ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو اچھا سب بھون لیں گے اور چاول بھی میں نے بھی گوئے ہوئے ہیں اور اب اس میں نمک جو ہے وہ چاول بھی میرنے بھی گوئے ہوئے ہیں 3-4 منٹے دال میں بھونڈ لیا ہے تو ہمارے پاس یقنی کا یقنی تھی وہ ہم دالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے تھوڑی سی دال کی تھی تو اس کو بوائل آنے دیتے ہیں لیکن ہم اس میں ساتھ ہی نمک شامل کر دیتے ہیں تو میں نے 3 کپ چاول لیا ہے تو میں اس میں 3 چاہ کے چمچ نمک شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے اس میں 3 چمچ نمک ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں لیلہ بوائل آ گیا ہے تو چاول شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چاول اس میں شامل کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد چاول ہمارے دم پر آ گئے ہیں تو ہم چاولوں کو لگا دیتے ہیں دم اور تب تک میں بنا لیتی ہوں سٹرابری شیک جی تو جب تک چاولوں کو دم لگتا ہے میں سٹرابری کا ملک شیک بنا لیتی ہوں کیونکہ افتار میں ٹائم جو ہے وہ کافی کم رہ گیا ہے تو اس لیے میں ملتی ہوں شیک بنانے کے بعد ملک شیک بن گیا ہے دیکھتے ہیں دم کھول کے بسم اللہ الرحیم الحمدللہ جی ہمارے چاول بھی چنے کی دال اور جو میرے ہڈیاں ڈالی تھی چکن کی ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں ابھی میں اس کو چک تو نہیں سکتی لیکن امید کرتی ہوں اللہ سے کہ بہت ہی اچھے بنے ہوں گے تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیں اور کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے کہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو ویڈیو پوری دیکھا کریں پلیز ریکویسٹ ہے میری آپ سے اور اچھے لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں کیونکہ پیسے ویسے نہیں لگتے ہیں اس میں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ